کہ جب آپ کسی ایسے واقعے سے گزریں گے کسی ایسی ڈیمنشن کی ٹرینزیشن سے گزریں گے تو آپ کی اوپر کیا فیلنگ ہوگی یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ اندر کہ آپ کو یہ فیلنگ آئی گی نہیں کہ وقت گزرا ہے حالانکہ وقت کتنا سینکروں سال گزر چکی ہوں گے آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا سمجھتے ہیں سوچائے وہ دجال کر رہا ہو اس مرضی طریقے سے اور کیا پتہ اسی ٹیکنالوجی کے طرق اس نے یہی والے راستے کھولنے ہو یا پھر ہم ویسے کسی طریقے سے کوئی ایسی علم کے تھو ہم اتنی ترقی کر لیں کہ ہم بھی اس طرح کے معاقیات کر سکیں لوگوں کے ساتھ کہ ایک بندے کو سو سال کے لئے سلا دیں وہ اٹھے تو سائنس ابھی تک ایسا واقعہ ایسی علم کو نہیں جانتی نہیں ایسی نفسیات تک پہنچی ہے بنا سکی ہے کہ ایک انسان کو پانچ سو سال کے لئے ہم یا تین سو سال کے لئے ہم کسی ایسے پروسس سے گزاریں اور اس کے بعد وہ واپس اٹھے تو اس کے ساتھ وہ علی نفسیات اس کی بنی ہو جو کہ اصحاب کاف کی بنی یہ ان اصولوں کے خلاف ہے یہ جملے جو اصحاب کاف کے گروہ نے آپس میں ایک دوسرے کو بیان کرنے ہیں وہ اصول جو اس وقت کرنٹ علم کے علوم کے تھرو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسے واقعہ ہو جائے تو ہم کیا بات کریں گے وہ علی بات نہیں کریں گے جو یہ گروہ بات کریں گے ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی یہ تو یہودیوں کو سوال کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں تم نے جو کہانیاں سنی ہیں نا جس میں تو کچھ سچ ہے تو کچھ جھوٹ ہے اب ہم بتائیں گے تمہیں اصل میں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا یہ ہے اس آیت کی ٹون کہ تم نے ہمیں بتاؤ گے اصحابے کاف کون تھے اے محمد یہ لے کے آئے تھے نا سوال ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اصحابے کاف کو کیا بتاؤ گے ہم تمہیں بتائیں گے اصحابے کاف کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیئے تھے اس میں ایک چیز نکتہ پھر دوبارہ سے اس پر سرار کروں گا کہ ایک ممتہین آپ کے پاس آئے کہ آپ کی کالیفیکیشن چیک کرنی ہے میں نے اور آپ کو پیپر دے اور آپ اس کو بتائیں نا کہ کوششن پیپر آپ نے انکمپریٹ دیا ہے کوششن ایسے پوچھنا ہی غلط ہے میں کوششن تو پہلے درست کر دوں آپ کا تب آپ کو بچھلے گے ممتہین زیادہ علم رکھتا ہے یا جو طالب علم ہے جس کو آپ نے چیک کرنا ہے یہاں آپ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ بہت بڑے علم لے کے آئے ہیں اور آپ کی کتابیں اور ترائیت اور آپ نے تالمود رکھی بھی اپنے ساتھ اور آ گئے ہیں کہ ہم چیک کریں گے نبی کون ہوتا ہے تو کون نہیں نبی علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مت بتائیں مجھے نہ بتائیں کہ صحابق آپ کیا تھے ہم تمہیں بتائیں گے کہ صحابق آپ کیا تھے تم نے جتنے بھی کس سے کہانیاں سنیں نا وہ نبیوں سے نہیں آئے ہوئے نبی نے جو اریجنل سنائی تھی نا جس کو تمہارے پردادوں کو اور ان کے بھی پردادوں کو وہ کوئی اور کہانی تھی تم تک ادھر ادھر سے ایک کھچڑی بناتی ہوئے میں تمہیں درست کر کے بتاتا ہوں تم نہ ہمیں بتاؤ نبی کیا ہوتا ہے ہم آئندہ کے لئے بھی تمہیں بتائیں گے نبی کیسے بات کرتا ہے یہ کہیں کیونکہ بنی سرائیل نے قیامت تک اپنے مسیحہ کو ڈھونتے رہنا انہی سوالوں کے دور یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر خرقیس نہیں جو کہ دجال کا اوریجنل کلیم ہونا ہے نا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقینا انتہائی لغو بات کہیں گے یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے بھلا اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور ساتھیوں جب تم ان لوگوں سے بھی علیت کی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر بادر کرتے ہیں تو چلو اب تم اس گار میں پناہ لے لو تمہارا پروردگار تمہارے لئے اپنا دامن رحمت پھلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیہ فرمائے گا اور وہ گار ایسا تھا کہ تم سورج نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے گار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب وہ گروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترہ کر چلا جاتا یہ اب یہ ایک بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ جتنا مرضی آپ نقشہ بنا لیں گے دنیا میں کوئی ایسی غار نہیں ہے جو کہ اس وقت اس لینڈسکیپ اف دی پلانیٹ پہ ہو جس میں یہ نشانی پوری ہو سکتی ہو کہ جب سورج نکلے گا تو دائیں طرف سے کتر آگے گزر جائے اور وہی سورج جب غروب ہو رہا تو دائیں طرف سے کتر آگے گزرے یہ اس پیس کے اندر جس پیس میں ہم رہتے ہیں یہ mathematically possible نہیں ہے میں نے آپ سے کہا نا ہزار سال کی محنت چاہیے تھی ہمارے علم کی اتنی پختگی چاہیے تھی ہمیں اس آیت کے اوپر بحث کی اتنی پختگی چاہیے تھی کہ ہمارا علم اس لیول تک آ چکا تھا مگر ہم نے قرآن سیریس نہیں لیا اس آیت میں جو mathematics اور geometry بتائی ہے mathematics geometry کی basis ہوتی ہے جو geometry بتائی ہے نا اس غار کی وہ paper پہ آپ draw نہیں کر سکتے سوچیں در آپ کا ذہن کیا بناتا نقشہ کہ ایسی غار ہے جس کے اندر ایک کھلا علاقہ ہے جو آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہم نے ان کے کھلے علاقے میں غار کے اندر ground ہے ایک flat area ہے جدھر یہ سو رہے تھے سارے یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اندر سے flat ہے باہر جہاں سے بھی وہ سراخ ہے غار کا جہاں سے وہ انٹر ہوئے ہیں وہ جس مرضی طریقے سے آپ اس کو غار کو پریزنٹ کریں اس ٹیبل کے اوپر بنائیں پیپر پر مرکشے بنائیں آپ کو پتا ہے سورج آسمان میں کہاں سے نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے وہ اپنی آرک پوری کرتا ہے دائیں طرف جب طلوع ہوتا تھا تو دائیں طرف سے قطر آ کے گزر جائے گر سورج کسی بھی آنگل پر دائیں طرف سے قطر آ کے گزروائیں دیا جیومیٹری میں تو وہ بائیں طرف سے غروب ہوتے میں نہیں گزر سکتا طلوع کی وقت اگر دائیں طرف سے راستہ چھوڑ کے گزر رہا ہے تو بائیں طرف سے غروب کے وقت وہ نہیں گزر سکتا ایسا کوئی آنگل نہیں ہے جو کہ آپ کسی بھی ایسی غار کا بنا سکیں اس فلیٹ ارث کے اوپر یہاں سے آگئی نہیں جانا چاہیے ہمارا پروگرام بھی اور کوئی بھی بحث بھی کہ جب تک ہم اس گار کی جیومیٹری نہیں سمجھتے ہمیں سمجھ کے سے یہ نشانی کیا ہے یہ آئے تب دوبارہ پڑھیں تاکہ آپ کو بچھلے کتنی سیریس بات میں نے یہاں پر روکا ہے اور وہ گار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے گار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب گروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کی طرح کر چلا جاتا اور وہ اس گار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ دیکھیں آپ درہا یہاں پہ نا یہ زمین ہے جس کے کشادہ حصے پہ احساب کاف یہاں موجود ہے آپ کے میرے ذہن میں جتنی بھی غاریں بنتی ہیں نا وہ پہاڑ کے اندر بنتی ہیں سمجھ لیں زمین میں بنایا تھا گار سارے آپشنز لے لیتے ہم ایک زمین کا غار ہے جس کے اندر وہ گئے ہیں اور ایسے کر کے کونے کی طرح فلیٹ ایریہ دینا ضروری ہے اللہ نے کہہ دیا فلیٹ ایریہ جہاں پہ وہ سو رہے ہیں اور غار ایسے ہے جب وہ یہودیوں کو دیڈ سی سکرولز ملے ہیں اپنے کتابیں ملی ہیں ان کو تو وہ ایسے غار سے ملی ہیں ایک چرواہ تھا اس نے سراخ دیکھا تو اس نے نیچے پتھر پھیکے پتھر پھیکا تو برطن کی ٹوٹنے کی آواز آئی جیسے مٹی کے برطنوں میں مٹ کا ٹوٹا ہو جیسے غارہ اندھیرہ تھا ایدر تو دن کے ٹائم میں بھی روشنی نہیں آتی تو بہر حال اس نے جب برطنوں کی آواز سنی تو وہ اپنی کی روشتی میں نیچے گیا ہے اور نیچے دیکھا سینکڑوں مرتبان پڑے ہوئے ہیں مرتبان میں لاک ہوئے ہوئے وہ سکرولز پڑے ہوئے ہیں لیتر کے اور لیتر کے اوپر آیتیں لکھی ہوئے ہیں تاب کہیں جا کے یہودیوں کو اپنی کتاب کی ہشتے کی سب سے تین ہزار سال کی سب سے بڑی ڈسکوری ہوئی ہے یہ اور اس کو تو نہیں پڑتا کیا ہے تو وہ چرواہ تھا رات کو وہ آ دے تو اس نے سکرول جلا دیئے کیونکہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اس کو دیکھا ہے اتنا اور نقصان ہیں جو دیوں گا مسلمان چربائے نے اور چالیس یا پچاس ڈالر میں انہوں نے خرید لیے سارے دیکھا ہے جو اس وقت اسرائیل کی سیکیورٹی میں پڑے ہوں بالحال وہ وہ غار ایسی ہے آپ اگر پڑھیں گے نا اس کے بارے میں تو وہ ایسی ہے وہ زمین پہ چلتے ہوئے نیچے کی طرف تو ایک تو یہ غار ہو گئی دوسری غار جو ہمیں پتا ہے غار کس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر یہ انٹری ہے اور یہاں پہ انسان آتے ہیں اور یہاں پہ لیٹ جاتے ہیں یہ کنونشنل پہاڑ کے اندر ایک غار ہے اور یہ ایک انکنونشنل غار ہے اگر کسی بھی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اب دونوں کیسز کے اندر پہلے ہم یہ والا کیس لیتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے اس کے کس طرف مرضی آپ غار کا دھانہ کر لیں ادھر کر لیں ادھر کر لیں ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں غار میں اور ادھر سے بھی اور چوتھی طرف سے بھی سمجھ لیں ادھر سے انٹر ہو سکتے ہیں اب آیت پڑھیں آپ واقعہ کیا ہو رہا ہے ادھر یہ والی آیت دوبارہ پڑھیں اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا ہے اب سورج یہاں سے نکلنا ہے ٹھیک ہے یا یہاں سے بھی نکالتا ہوں بھی فکر نہیں کہنے ساری آپشن دیتا ہوں کو یہاں سے پہلی آپشن ہے یہاں سے نکلنا ہے غار کا مو اس طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیسنگ دا سن ہے غار فیسنگ دا سن نہیں ہو سکتا کیونکہ نکلتے وہ کہاں جاتا ہے دائیں طرف دائیں طرف تھوڑی جا رہا ہے تو میرے تو اوپر سے گزر رہا ہے نا سورج تو غار کا مو یقینا ایک طرف ایسا ہونے چاہیے کہ سورج یا تو دائیں طرف جائے یا بائیں طرف جائے مگر سورج دائیں طرف سے نہیں نکلتا تھا اللہ نے کہا ہے جب سورج نکلتا تھا اگر تم اس کو دیکھتے تو غار کی دائیں طرف سے سرکتا وہ نکل جاتا سورج سورج کی کیرنے نہیں سورج ٹھیک ہے تو غار کی دائیں طرف سے سورج نکلنا ہے جب بھرتا ہے سورج تو دائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا ہے دوبارہ پڑھنے آئے 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 تھے لوگوں کے اٹینشن کو میں نے یہی پہ رکھنا ہے اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا ہے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا ہے یہ واقعی انگلیس میں بھی یہی ترجمہ ہے عربی بھی یہی کہہ رہی ہے اس لئے الفاظ میں مسئلہ نہیں کروں گا کیونکہ ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا اگزیکٹ سیم وربیج ہے عربی کی جو یہ ترجمہ میں بتا رہے ہیں کہ غار ادھر ہے سورج دائیں طرف سے ہٹ کے نکلنا ہے دنیا میں ایسا سٹرکچر آپ بنا ہی نہیں سکتے اس فلیٹ ارث پہ سوائے ایک آپشن کے میں آتا ہوں اس آپشن پہ اب اس طرف آ رہے دیں پہلے تو جس کی ذہن میں یہ آ رہا ہے صاحب ادھر تو ہو سکتا ہے چلیں یہ زمین میں غار بنا دیئے میں نے یہ لیں یہ زمین پہ غار زمین پہ غار آئی ہے سورج کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا جیسے ہی سورج نکلے گا تو یہ زمین کی غار اوپر کی طرف کھلتی ہے تو سورج دائیں طرف سے نہیں نکل سکتا کیونکہ اب وہ فیسنگ دا سکائی ہو گیا ہے دائیں طرف سے نکالنے کے لیے سورج کو ادھر سے یا ادھر سے گزارنے کے لیے وہ اینگل ہی غلط ہے کہ ہم آسمان کی طرف سورج نکل رہا ہے تو میں غار کی بجائے غار سے نکلے ہوئے بندے کی دائیں اور طرف یا بائیں طرف بنانی پڑے گی تو سمجھ لیں ہم اس کی بنا رہے ہیں یہاں پہ تو سورج جیسے نکلے گا تو کہیں سے بھی وہ سرکتا ہوا نہیں جائے گا وہ غار کی اوپر سے ہی گزرے گا زمین اتنی چھوٹی سی ہے یہ دیکھیں زمین ادھر ہے یہاں پہ بناتا ہوں سورج اتنا بڑا ادھر آئے چیک ہے زمین اسے گرے سے گھوم رہی ہے زمین کے کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہوتا جو ہمارے سپیشلی والا علاقہ جو ہم نے خود ہی بنا دیا کہ اصابے کاف ادھر تھے آپ کو پتا نا اس وقت دنیا میں ایک خاص جگہ نومینیٹ کیوئے انسانوں نے کہ یہ اصابے کاف کا غار ہے جس کا کئی سے بھی دائیں اور بائیں سورج اس سے نہیں گزرتا سو اس پورے علاقے میں اس سورج اپنے آپ کو فرنٹ پر رکھتا ہے دائیں یا بائیں طرف نہیں رکھتا مین کے کرویچر کے اوپر دائیں اور بائیں سورج نہیں کرتا کیونکہ سمجھ لیں پاکستان میں جب سورج کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں جب سورج دلو ہو رہا تھا تو ہم سورج کو جدہ سے بھی کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو سورج میرے سر کے اوپر آئے گا اور سر کے اوپر سے ایسی گزرت جائے گا دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہاں پہ تھے میں ابھی بتاتا ہوں کہ possibility اس گھار کے تھوکہ ہاں پہ بنتی ہے کہ جب تک میں ایدھر اس پول کے اوپر یا ساؤتھ پول کے اوپر اس جگہ گھار نہ بناوں اگر میں پھر بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ ساؤتھ پول پہ تھے یا وہ نورس پول پہ تھے اگر ان پولر ریجن کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ گھار بنائی جائے تو سورج دائیں اور بائیں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ especially دائیں سے سرک کے سائیڈ سے نہیں نکل سکتا اور اگر سمجھ لیں نکل بھی سکتا ہے سمجھ لیں نکل بھی سکتا ہے تو ایک ہی ٹائم پہ وہ تلو ہوتے ہوئے دائیں کرے اور غروب ہوتے ہوئے بائیں نہیں کر سکتا پھر تمہیں نہیں کسی بھی ایک ایسی چیز کو زمین پہ کھڑا کریں کسی بھی میں بھی کھڑا رہتا ہوں اور سورج سمجھ لیں میرے ادھر سے نکلتا ہے تو دائیں طرف سے سرک کی نہیں کر سکتا وہ میرے سر کے اوپر سے گزرے گا اب میں فرنٹ فیس کروں گا تو میرے سر پہ گزرے گا یہاں سے میں دائیں طرف سے تلو تو کرا دوں گا اپنی مگر وہ سرک کے گزر نہیں رہا وہ سیدھا میرے سر کے اوپر ہی آئے گا میں جتنا مرضی گھوم پھر لوں سمجھ لیں کسی ایک اینگل میں میں سورج کو دائیں طرف سے نکلوا بھی دوں تو غروب ہوتے وہ بائیں طرف سے نہیں سکتا میرے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے سرک کے نکل جاتا تھا میں بھئی ایک چیز مش کر رہا ہوں دائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا تھا اور غروب ہوتے وہ بائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا تھا کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی کرنے ڈریکٹلی گھار پہ نہیں پڑتی تھی تلو کے واقع بھی نہیں پڑتی تھی اور غروب کے واقع بھی نہیں پڑتی تھی دونوں طرف سے سائٹ سے نکل جاتی تھی اس کا مطلب صرف ایک بن سکتا ہے دو بن سکتے ہیں یہ تو پول کے اوپر تھا کیونکہ میں رہا ہوں نورٹھ پول میں اس لئے میرے پتا ہے کہ سورج اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے پولر ریجن میں سورج اپنے ہورائزن پہ موف کرتا ہے یہاں سے تلو ہوتا ہے اور میرے سامنے سامنے یہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ غروب ہو جاتا ہے کوئی آسمان کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں سے سورج نکلے گا اور وہاں پہ ایسے غروب ہو جائے گا چار یا چھے گھنٹے کے لئے سورج نکلتا ہے تو بس اپنے ہورائزن جو پہ ہی موف کرتا رہتا ہے سورج تو سمجھ آتی ہے کہ میرے دائن طرف ہے سورج کیونکہ میرے سر پہ آئے گا ہی نہیں سورج علاکہ میں سورج سر پہ نہیں آتا سورج ہورائزن پہ رہتا ہے